سلام علیکم و رحمت اللہ پرنٹس میں آپ کو آل ایڈوکیشن چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ تھم نیل کیسے بنایا جاتا ہے فری میں آپ تھم نیل کیسے بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ تھم نیل کیسے کسی ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے پرنٹس یہ سب جاننے کے لیے یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ یہ چینل اگر آل ایڈوکیشن سبسکرائب آپ تک نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے فرنٹس میں دوسرے چینل کے لیے جو میرا دوسرا چینل اس کے لیے میں تھم نیل بنا رہا تھا اور مجھے جب سٹارٹنگ میں کافی پرابلم ہوئی بنانے میں لیکن پھر بعد میں جب مجھے پتا چل گیا تو میں بڑی آسانی سے بنا لیتا ہوں اور آپ کو بھی یہ ایڈیا شیئر کر رہا ہوں کہ آن لائن آپ تری میں کیسے تھم نیل بنا سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ تھم نیل ہوتا کیا ہے فرنٹس جیسے یہ آپ دیکھیں کہ یہاں یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو دو سال کا ویزا کتنے میں ملتا ہے اور یہ ٹرانسپورٹ ویزے کی قیمت کیا ہے یا دبائی میں ازاد ویزا گھر کا ویزا جیسے کہتے ہیں ہوس ویزا اس کو یہ جو نظر آ رہا ہے سکرین پر اس کو تھم نیلی تیزتے ہیں یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی اس کا صحیح بنا ہونا یہ انتہائی ضروری ہے مجھے بھی ابھی اس لیول کے اتنا اچھا جیسے لوگ بناتے ہیں وہ نہیں بنانا پتا لیکن پھر بھی یہ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی آپ یہ اڈاوپ فوٹو شاپ میں بنا سکتے ہیں اور ایم ایس ورلڈ میں بنا سکتے ہیں پینٹ میں بنا سکتے ہیں لیکن مجھے جو ابھی میں جہاں بنا رہا ہوں وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں جو دوسرے چینل کے لیے بلاتا ہو یا اس کے لیے بھی بناتا ہوں تو امید ہے یہ تھم نیل آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا مطلب تھم نیل یہ چیز ہے میں ایک بار اور آپ کو کلیئر کر کے دیکھاؤں یہ ایسا بنا ہوتا ہے دبائی میں گھر کا ویزا اور اس کا فیدہ اور نقصان کیا ہے یہ اس کو تھم نیل کہتے ہیں ابھی اس کو بنانا کیسے آن لائن وہ بھی فری میں تو یہ ہم چلتے ہیں یہ ایک ویب سیڈ ہے پنک منکی کے نام سے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا پنک منکی ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہاں پر جانا ہے تو اس میں یہ تین چار اپشن ہے پہلا یہ ہے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس فوٹو کوئی ہے تو آپ جناب اپنے کمپیٹر سے وہ لے فوٹو کو ایڈٹ کر کے اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں دوسرا بھی جناب یہ اپشن ہے اسی طرح میں جو آپ چوز کر کے وہ کر سکتے ہیں اور تیسرا یہ ہے یہ ڈیزائن کر سکتے ہیں آپ کسٹم سائز میں اپنی طرف سے جو سائز ہے آپ کا وہ بنا کے کر سکتے ہیں اور چوتھا یہ ہے کولاج میکر یہاں پر بھی آپ فوٹو وغیرہ لگا کے اور وہ سب کر سکتے ہیں یہ چاروں اپشن ہے ٹھیک ہے لیکن میں آج جو آپ کو بتانے والا ہوں وہ یہ سنٹر والا باس اس پر ہلکا سا ماؤس لے کے آنا ہے ایسے رکھنا ہے اور یہ نیچے آپ کو مل جائے گا کرسٹم سائز پہ آکے آپ نے کلک کرنا ہے اور جیسے کلک کریں گے تو اپنی نمبر سے آپ مرضی سے نمبر آپ مینیمم جو سائز ہے تھم نیل کا وہ ڈالنا ہے سکس فوٹی اور تھری فوٹی سکسٹی بھی ڈال سکتے ہیں فکٹی بھی ڈال جو آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے نا وہ آپ یہ کم سے کم آپ یہ ڈال لیں اور پھر یہ تھری فوٹی ڈال کے انٹر کار دینا اوکے اوکے کریں گے میکٹ پہ جب کر دیں گے تو آپ کے سامنے یہ پیج کھلے گا ٹھیک ہے جس میں آپ یہ آسانی کے ساتھ اور بڑا جلدی تھم نیل بانا سکتے ہیں اور وہ بھی فری ہے ٹھیک ہے یہ پیج آگیا ابھی اس پر آپ نے کچھ مطلب اس کا کلر دینا ہے اس کا کلر چینج کرنا یہ وائٹ ابھی تو یہاں آپ کلر کینوز کلر جوائیں یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں یہ کلر رہ رہا کیونکہ زیادہ میں وہ نہیں بنا رہا تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اور جلدی سے آپ کو اپنی بات سمجھا سکیں اپلائی کر دیں گے اس کے بعد جناب اس پر اوپر اگر آپ نے کچھ لگانی ہے یا نہیں یہاں سے ایسے آپ بڑا چھوٹا بھی آپ کر سکتے ہیں موز کے ایرر سے ٹھیک ہے اور یہ نیچے سو فیصد بھی دیکھا ہوا یہاں سے بھی یہ اوپر نیچے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں تو ابھی یہاں پر کلر وغیرہ آپ نے دیکھ لی ہیں اور یہ ہم نے کلر سیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے ابھی کلر سیٹ کرنے کے بعد باری آتی ہے جناب آپ کے یہ دیکھیں کینوز کلر ہو گیا آپ کے آپ نے سیلیکشن کر لی ہے اس کے بعد اگر آپ نے کچھ اس کے ساتھ ایکسٹر کچھ لگانا ہے جیسے یہ ابھی وائٹ ہو گیا میں سے ہی کر دیتا ہوں یہ کلر آگیا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے کچھ ایکسٹر لگا رہا ہے مطلب سٹار وغیرہ لگانے ہیں تو ٹھیک ہے یہاں پر آئیں گے تو یہ سٹار آپ یہاں سے پکڑے یہاں پر چھوڑے میں جلدی سے بنا رہا ہوں باقی آپ تسلی کے ساتھ جیسے آپ کی مرضی ہو ویسے بنا سکتے ہیں اور ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ کلر بھی یہاں سے چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سائز بھی اور یہ سرائب اس سے کلر سے یہاں سے کر سکتے ہیں جیسے آپ بنائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا بھی سائز چینج کرنا ہے تو یہاں سے کلر چینج کرنا ہے تو کر سکتے ہیں یہاں سے کوئی بھی سٹار آپ نے لگانا ہے تو یہاں پر لگا سکتے ہیں اور اس کا کلر بھی چیچ کر سکتے ہیں جیسے میں یہ کر رہا ہوں میں یہ مطلب آپ کو سمجھانے کے لیے کوئی بنا رہوں ایک جلدی سے اور جب بھی بنائیں آپ یہ کون ہی خالی رکھیں یہ کیونکہ آپ نے دیکھ ہوگا یوٹیوب کی ویڈیو میں یہاں پر ٹائم آتا ہے یہ کتنے ٹائم کی ہے پانچ منٹ کی ہے دس منٹ کی ہے یہاں پر وہ ٹائم آ رہا ہوتا ہے تو یہ کونیں خالی رکھیں تاکہ آپ کا جو یہاں پر لکھا ہو وہ نظر آ جائے ایسا نہ ہو کہ آپ نے جو لکھے ڈالایا یعنی دبائی ویزا یوے ویزا کچھ بھی تو ادھر آ جائے گا تو کیسے پتہ چلے گا صرف ویزے کا پتہ چلے گا باقی تو کچھ پتہ چلنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے باقی یہ نیچے سارے آپشن ہیں دوستو جو بھی آپ کو صحیح لگے وہ ڈال سکتے ہیں میں ابھی سپارکل سٹارز ڈال لیتا ہوں جیسے بیکراؤنڈ میں یہ ڈالتے ہیں یہ ہلکا ہلکا تھوڑا سا وہ ہو جاتا ہے اس کو ہم کھینچ کے بڑا کر لیتے ہیں جیسے یہ یہ دیکھا یہ بیکراؤنڈ از کا آ گیا تو ایسا پیچھے سے دیکھائی دے گا یہ اس کی اوپر ابھی ہم نے کچھ ٹیکس لکھنا ہے ٹھیک ہے نا کچھ لکھنا ہے ظاہر ہے ہم کس لئے بنا رہے ہیں یہ تو وہ بھی بتانا ہوگا تو یہ ہمارا ہو گیا ابھی ٹیکس لکھنا ہے تو یہ ایڈ ٹیکس پہ جائیں گے یہ نظر آرہا ہوگا آپ کو اس کی اوپر لگائیں گے تو یہ یہاں پر فانٹ ہیں کافی یہ جو انگلیش لکھنے کے سٹائل ہوتے ہیں وہ ہیں کافی زیادہ آپ کو جو پسند آتا ہے وہ آپ چوز کر سکتے ہیں تو میں یہ ایریلی لے رہا ہوں اور یہ ایریل بلیک ہے اور یہ نیچے بہت سارے ہیں یہ ایسے نیچے آپ جاتے ہیں دیکھیں آپ کو دیکھا دیکھیں یہ نیچے یہ سارے ہیں یہ سارے پونٹ ہیں یہ کوئی بھی آپ اس کو ایک اٹھ جو آپ کو صحیح لگے وہ اس میں سے سیلیکٹ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیک ہے میرا جو ہے اور ایریل والا ہے تو میں اس پہ ابھی یہاں پر لکھنے کی باری آتی ہے اس کے اندر پلک کرتے ہیں تو ہم لکھنا سٹارٹ کر دیکھیں میں ابھی لکھتا ہوں لکھنا ٹیک ہے اس کو ابھی کلر کرنا ہے تو میں اس کے کلر بلو کر دیتا ہوں یا کوئی بھی کر دیتا ہوں یہاں سے آپ کلر چینج کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو سامنے رکھتے ہیں میں ابھی اس کا کلر جناب کر رہا ہوں یہ والا یا پنک کر دیتا ہوں بس کوئی بھی اور یہ یہاں اس پر مار دیتا ہوں تو تھوڑا موٹا ہو کے دکھائی دے گا یہ لگتا ہے صحیح ہے یہ آگے یو اے ای ویزا ٹھیک ہے فرنس چینج کرنا ہے کلر تو یہاں سے چینج ہو سکتے تو بلو رکھ سکتے ہیں تھوڑا وہ اچھی ہے ایسے دکھائی دے گا ٹھیک ہے دوستو یہ آپ کو سمجھ آگے یو اے ای ویزا اچھا پھر اس کے بعد نیچے کچھ اور لکھنا ہے میں مطلب اس کے اندر لکھ دیتا ہوں فری ویزا تو فری ویزا میں نے لکھ دیا ٹھیک ہے یعنی آپ کی مرضی ہے اس کے اندر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ابھی سیلیکٹ پہ ہم ماریں گے یہ نیچے ہیں یہاں پر رکھیں اور اس کا کلر چینج ہوگی ٹھیک ہے اس کو بھی اگر یہ والا کلر کرنا ہے تو اس پہ کر دیں اور بڑا کرنا ہے اس کو جیسے یہ ہے فری ویزا ہم نے لکھا ہے اس کو بڑا کرنا ہے آپ نے تو یہاں سے پکڑیں اور اس کو بڑا کر دیں ٹھیک ہے پھر یہاں سے ایسی کر دیں اور یہ یعنی آپ سائز کیسا بھی بنا سکتے ہیں اور بنانے کے بعد یہ فری ویزا آگیا فری ویزا ٹھیک ہے اس کے اندر کچھ اور لکھ 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 لک ہمارا بھی کمپلیٹ ہو گئے ابھی ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں جب ہم یہ بنا لیتے ہیں تو ابھی سیونگ سیو کرنے کا نم بناتا ہے یہاں سے آپ دیکھیں میں اس میں نے یہ الکس آپ کو سمجھانے کے لیے لکھ دیا باقی آپ اس میں فریم وغیرہ بھی ڈال سکتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں یہ کلر جو ہے فریم کر تو اس کے باہر ایک فریم بھی ڈال لیتے ہیں چلو اچھا یہ بلاک لگی ہے ٹھیک ہے اس کی تھکنس آپ بڑی اور چھوٹی کر سکتے ہیں یہ نظر آرہا اگر اور بڑی کرنے ہے تو یہ چھوٹی کرنے ہے تو یہاں سے اور اس کا کلر بھی آپ یہاں سے چینج کر سکتے ہیں یہ بنائے گیا تو یہ کلر چینج ہوتا ہے یی appointment یہ میں نے کلر رکھ لیا بھی اس کا تو یہ بدالیا سے کلر چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نو یہ سے بلو کرنا ہے تو یہ کرنا ہے تو یہ کر سکتے ہیں یہ کلر میں بھی لے رہوں اس کے ساتھ ٹھیک ہے تو یہ friends یہ ہو گیا اس کا thickness جو ہے وہ change ہو گیا اور نیچے بھی یہ جو option ہے یہ دیکھیں یہ کیسے اوپر بڑا ہو کے اور صحیح پر یہ روکے اس کا space جو ہے سامنے والا یہ جگہ بڑی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ corner پہ یہ ایسے کنال کر سکتے ہیں یہ corner دیکھیں یہ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہ space نیچے سے یہ دیکھا نیچے والی سائٹ آپ دیکھیں یہ دیکھا بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے نیچے والی سائٹ اس کو ہم آپ نے جیسے بھی بنانا پھر apply p مار دیں گے تو یہ done ہو گیا ٹھیک ہے نا اور بھی اس میں function ہے لیکن میں ایک سادہ thumbnail بنانے کا آپ کو یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے اور یہ thumbnail انتہائی ضروری ہوتا ہے ویڈیو کے اوپر آپ جب لگاتے ہیں میں دوسرے چینل پر یہ تو بھی میں نیا چینل کو تم گوا بنایا ہے شاید پند ربیس دن یہ مہینہ ہوئے ہیں تو اس کے لیے میں یہ بنا رہا ہوں اور یہ اس لیے thumbnail ضروری ہوتا ہے کیونکہ جب بھی کوئی آپ کی ویڈیو دیکھے گا نا تو اس کو دور سے پتہ چلنا چاہیے یہ ویڈیو کیسی ہے جیسا thumbnail فرنڈ صاحب بنایاں ویسا ہی آپ کے اندر ویڈیو کے اندر content ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ بن گیا اس کو ہم save کرتے ہیں یہاں سے آپ share بھی کر سکتے ہیں دیکھیں شیر پہ مارتے ہیں تو یہ start of free seven day drive یہ وہ پیسے مانگتا ہے جب آگے جاتے ہیں ہم نے تو پیسے دینے نہیں اپری میں بنانا ہے اور save پہ مارتے ہیں تو save میں دیکھیں تو یہ پھر آگے جب ہم نے یہ چلیں دکھا دے تمہارے جہاں پر ہم جاتے ہیں تو یہ کیا بولتا ہے ہم کو five point nine nine ڈالر دیں اور nine nine یہ دس ڈالر یہ بھی تقریبا وہ نے آپ کو مہینے کا یا جو ٹھیک ہے یہ ٹول مانت ایک سال کا ہے اور یہ ساتھ مارک ہے تو ہم نے کیونکہ یہ free میں بنانا ہے ہم پیسے نہیں دینے مارے اس کا حل کیا ہے ٹھیک ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہر کمپیوٹر میں یہ snapping tool ہوتا ہے اس کو use کریں گے ہم یوز کر کے جناب یہ آگیا ہم یہاں سے اس کو کٹ ہمارے میں ہوں ایسے گھر گئے ایسے نیچے آگے یہاں سے یہ ہمارا ہو گئے save ابھی یہاں سے ہم یہ جو ابھی بنایا ہے uae یہ ابھی میرا ڈسٹاپ پہ کس سے ہو گئے ہم آپ کو دکھا دیکھا یہ وہ یہ جو ابھی ہم نے بنائی ہے تو امید ہے فرنڈز کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ کیسے thumbnail بنانا ہے پک منکی کے اندر وہ بھی free میں ایسے وہ پیسے لگانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے فرنڈز میرا چینل ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مربانی فرما کر آپ کا خرچہ تو ہونا نہیں تو سبسکرائب کر دیں اور میرے ساتھ جوڑے رہیں ابھی نیکس ویڈیو میں بناؤں گا کہ آپ کیسے thumbnail جیسے جو ہے وہ ویڈیو پر ڈال سکتے ہیں ویڈیو میں ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ بنایا ہوا ہے فیس تین کا فری ویڈیو ویزا پرائز ویزٹ ویزا جو ہوتا ہے اس کے بارے میں اور یہ بہت ساری ویڈیو ہیں دو سال کا ویزا تو ویزے کے بارے میں بھی کوئی انفرمیشن چاہیے ہوگی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں انشاءاللہ جو بھی مجھ سے ہو سکا میں آپ کی ضرور مدد کروں گا تو آج کے لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ